اگر آپ بھی انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کا چینل بنا کے اسے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے سب سے پہلا قیسٹن یہ آتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کا چینل بنائیں اور آج کل کون سی ٹائپ کے چینل جو ہیں وہ زیادہ مونٹائز ہو رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ بھی آتی ہے کہ کون کون سے چینل کس ٹائپ کے کس کنٹنٹ کے چینل جو ہیں وہ جلدی مونٹائز ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کون سا کونٹنٹ ہے جس پہ آپ کو کم ویوز پہ زیادہ ارننگ ہو جی بالکل آج کی کلاس سیشن کے اندر ہم ان تمام ٹاپکس کو کور کریں گے کہ آپ نے کس قسم کا چینل بنانا چاہیے آپ کو کون کون سی ٹائپ کتنی ارننگ دے سکتی ہے کون سے کونٹنٹ کے کتنا سی پی ایم ہوتا ہے کتنا اس کا کونٹنٹ جو ہے وہ آپ کو اچھی ارننگ پروائیڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نام کیسا ہونا چاہیے آپ کے چینل کا نام جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے کتنے ورڈز پہ ہونا چاہیے نام کی سیلیکشن اور نام کو آپ نے کس طرح سے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان دونوں ٹاپکس کو آج کی کلاس میں کور کریں گے میرا نام ہے زفری قوال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹی وی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے یوٹیوب فیملی کا ہی سبن جائیں مطمئن سٹوڈنٹس ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور آج کی کلاس سیشن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ بھی یوٹیوب چینل بنا کر اسے ارننگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سنا ہے کہ یوٹیوب سے اتنے پیسے کمائے جاتے ہیں یوٹیوب سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ محل خرید رہے ہیں کارڈیاں لے رہے ہیں اور لاکھوں کمار رہے ہیں لیکن یہ سارا کام اس وقت پوسیبل ہے جب آپ پہلے دن سے ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کریں آج کے ویڈیو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سے چینل جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے چاہیے جو کہ آپ کو ان فیوچر آپ کو پروفٹ بھی دیں اور آپ کو ایک کام یا آپ یوٹیوبر بنائیں لیکن اگر آپ نے یہاں پہ ہی مسٹیک کر لی تو آپ آگے جا کے آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا افرض کریں آپ ایک چینل بناتے ہیں ایک چینل کرتے ہیں بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سی پی ام اچھا نہیں ہے اس پہ اچھی ارننگ نہیں ہوتی اس پہ ویوز دو آتے ہیں لیکن آپ کو اس کا فائدہ کم ہوتا ہے اس کی ارننگ کم ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں اور آج ریسائیڈ کریں کہ آپ کو کس قسم کا چینل بنانا چاہیے جیسے کہ بے شمار ٹائپس ہوتی ہیں آپ ایڈوکیشن پہ بنا سکتے ہیں آپ ان باکسنگ کی جو چینل ہوتا ہے اس کو بنا سکتے ہیں آپ ولاغ اینڈ ٹریول بنا سکتے ہیں کوکنگ اگر کہ آپ فی میلز ہیں تو آپ کوکنگ کی جو اپنی ریسپیز ہوتی ہیں کوکنگ کا چینل بنا سکتے ہیں کرافٹنگ کا چینل بنا سکتے ہیں اور کومڈی کے چینل بھی اچھی جو ہے وہ آڈینس گین کرتے ہیں اگر آپ اپنا فیس لے کر نہیں آنا چاہتے آپ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتے تو آپ ایمیشن والا چینل بنا سکتے ہیں بیوٹی ٹپس دے کر آپ اچھی آڈینس حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فینانس پہ بینکنگ پہ اور ان تمام ایشوز پہ آپ لوگوں کو نالیج دے کر بھی آپ اچھی آڈینس حاصل کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ کو کنٹینٹ بتائیں گے جو کہ آپ کا جلدی مونٹائز بھی ہو جائے جس سے آپ کی جلدی ارننگ سٹارٹ ہو جائے تو اگر اس ٹاپک پہ میں ایک ہی بات آپ سے کہوں گا کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ویلیویبل ہونا چاہیے جو لوگوں کی ضرورت ہو نمبر ٹو اس میں کوئی بھی آپ جگار نہیں لگائیں کوئی بھی جوٹ نہیں ہونا چاہیے سکیم نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کوئی غلط طریقے کبھی بھی نہیں سکھائیے کہ آپ یہ کر کے اس پہ کامیاب ہو جائیں ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا یوٹیوب پہ ہمیشہ ریالیسٹک ورکی جو ہے وہ آپ کو کامیاب کر سکتا ہے نمبر تیم وہ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ایسے کون سے کنٹینٹ ہیں جو کہ آپ کو زیادہ ارنینگ دے سکتے ہیں کم ویوز کے اوپر تو اس میں سب سے پہلا جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ ہے میک منی آن لائن اگر آپ اس قسم کا چینل بناتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ آن لائن پیسے کیسے کمائیں تو اس پہ آپ بہت اچھا ریونیو جانیٹ ہوتا ہے اس پہ جو ایک ایوریج دیگی ہے جو میکس ہے وہ تیرہ ڈالر پر سی پی ہیں پر کلک ہے اگر ایک پرسن آپ کی ایک ایڈ پر کلک کرتا ہے تو آپ کو تیرہ ڈالر ایک کلک کے بھی مل سکتے ہیں اس کے بعد جیسے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کے بعد پرسنل فنانس ہے ایجوکیشن ہے ٹیک ہے گیٹجرٹس ہیں لائف سٹائل ہے یہ تفاہم سٹیپ با سٹیپ ہیں لیکن فنانس اور میک منی آن لائن اس کا ریونیو سب سے زیادہ ہے لیکن آپ نے ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو میں آپ کو اگر پرسنل اس پہ کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ جس پہ آپ کا انٹرسٹ ہو آپ اپنے انٹرسٹ بیس پہ چینل دنائیں تاکہ آپ کبھی اکتائیں گے نہیں اپنے شوق سے کام کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گے نمبر فور پہ کہ آپ کے یوٹیوب چینل کا نیم کیسا ہونا چاہیے نام ہمیشہ جو ہے وہ یونیک رکھنے کی کوشش کریں جب آپ یوٹیوب چینل کا نام ڈیسائیڈ کر رہے ہوں جیسے کہ میں نے رکھا ہے زفر ٹیک ٹی وی اور ہم یہاں پہ فرض کریں ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں زفر ٹیک ٹی وی تو آپ کو صرف ایک ہی نام تو پر نظر آئے گا اسی طرح کہ اگر اس سے ملتے بہت زیادہ نام مجود ہوتے تو اس کو فائنڈ کرنا مشکل ہو جاتا دوسری بات کہ آپ کے یوٹیوب چینل کا نام یونیک ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ہونا چاہیے جو کہ یاد بھی رہے ایک بار نظر سے گزرے تو وہ جلدی آئی کیسنگ ہو یاد رہنے والا ہو اور اس کے ساتھ تھرڈ کہ آپ کی کوشش کریں کہ یوٹیوب کا جو نام ہے وہ سنگل ورڈ ہو اگر سنگل ورڈ نہیں مل رہ تو وہ دو الفاظ پر مجتمل ہو جائے جیسے کہ اگر ہم کوک سٹوڈیو کا اپنے نام سنا ہوگا مسٹر بیسٹ کا نام سنا ہوگا یا ایسے بہت سارے نام آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو میکسیمم میکسیمم تین ورڈ کا آپ کا نام ہونا چاہیے اس سے زیادہ کوشش کریں کہ یوٹیوب کا نام نہ ہو اور سب سے امپورٹن کہ آپ کے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کا نام میچ ہونا چاہیے جیسے کہ میرا کنٹینٹ اباؤڈ ٹو ٹیک ہے تو میں نے ٹیک ٹی وی نام رکھا اسی طرح آپ کا فنی آپ کنٹینٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ نام رکھیں ایڈوکیشنل ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوکنگ کا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو آپ کا کنٹینٹ ہو اسی سے ریلیٹڈ آپ کا نام ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے چینل کا نام ہی آپ کے کنٹنٹ کو ریپرزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور سب سے امپورٹن آپ کے نام کے اندر ورڈ جو کی ورڈ ہوتے ہیں وہ شامل ہونا ضروری ہیں جیسے کہ ٹیک کی اگر بات کی جائے تو ٹیک آباؤٹ ٹیک نیوز ٹیک انفرمیشن جتنی بھی ٹیک کی ویڈیوز ہیں وہ اسی کی ورڈ پہ آپ کو ملتی ہیں اور وہ نام میرے اس یوٹیوب چینل کے نام کے اندر موجود ہے آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے اور مزید ایسی انفرمیشن ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینلز آفرٹ ایک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ فیدر جو ہماری جتنی بھی about to یوٹیوب گورز اور انکم آن لائن ارننگ کے about ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو ملتی رہیں گی سر سے پہلے